چالیس برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیا بھی نہیں کیا یہ معلوم ہے آپ نے بہت بڑے کاجر تھے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بزنس شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں یمن سے واپس آ رہے ہیں الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجارتی مینا وہاں جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں لیکن جب حکم آ گیا یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر اے لحاب دلی پڑھ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ قبر کسلو لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا پھر تم سے حساب لیا جائے گا فی مائ کنتم کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ کیا اسلام کے غلبہ تھا نہیں ہے اللہ اسلام غالب ہو نہیں تم کوشش کر رہے تھے غارب کرنے کی سوائے سربندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کی حدت قائم ہو جائے گا میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹیں میرے نبی کے دانت شہید ہوئے میرے نبی کا جسم لہو لہانت ہوا میرے نبی کے چہرے کے اوپر تنوار کا وار پڑا جس سے دو دندان آپ کے شہید ہوئے اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں بھس گئی رخصار مبارک کی اس ہڈی کے اندر ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھیج کر نکالنا چاہا ان کے دانت نکل گئے وہ ہموں اور نہیں نکلی وہ کڑیاں لوہے کی پھر جیسے بھی ہاں کل کے نکالا گیا تو خون کا سمارہ چھوٹا ہے اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور خبر مشہور ہو گئے کہ حضور کا انتقال ہو گئے یہ ساری تکلیفیں اس لیے اٹھائیں چاہے حضور کیا کیا حضور کو اچھا نہیں لیکھتا تھا کہ اچھا بھرا گھر ہو کھلی صدا ہو اچھا خوبصورت ماحول ہو بچے ہو اور ہر طرح کے آسائشیں ہو کس کو پسند نہیں یہ صحابہ اکرام کیا کر رہے ہیں فاکر کر رہے ہیں فاکر پر فاکر کر رہے ہیں دفاع کی ایک ہی شکل اب سردی کا موسم میں شدید کئی کئی وقت کا فاقہ ہے پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دورہ نہ ہو جائے کمر دوری نہ ہو جائے حضور کے پاس آتا شکوا کیا ہے شکایت کی ہے اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی دیکھئے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھائے ہم نے پتھر باندھ رکھا آپ نے اپنے کرتے ہیں مبارک اٹھا کر دکھائے دو پتھر باندھ رکھا اور اس وقت پھر جب خدک خود رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَلْ جِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جِحَاد کی صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَأُمْعَاتُنَا اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے جب تک جسم میں زندگی ہے یہ جہاد جاری رہے گا یہ ہے اسلام یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شیر ہے اکبرالعبادی کا تُو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے وہ باقاعدہ انگاروں پر لڑتے تھے آپ کو معلوم ہے حضرت خباب الالعرق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلایا گیا آؤ آگئے ان کی نگاہوں کے سامنے زہگتے ہوئے انگار زمین پر بچھائے گئے اتار جو کرتا اتار کیا لیٹھو اس لے اوپر اب جب ان پر انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے جو کھال جلی پیٹھ کی وہ پیٹھ پر چربی ہوتی ہے چربی پگلی اس سے وہ انگاریں چھنڈے ہوئے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے کیونکہ حضور کا حکم تھا لو ریٹیلیش کی کوئی جواری کارروائی مت کرو جو سکم آتا ہے جھیلو جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو دو چار کو مار کر دھرے گا ایسا نہیں مرے گا بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی کیا اس کی جان ہے ایک کلو کی ہوگی نیڑ کی ہوگی لیکن اگر آپ کارلر کر دیں اسے اسے نظر آئے کہ آپ تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی اسکیپ نہیں ہے وہ آپ پر ہمڈاور ہوگی اور آنکھ پر آئے گی سیدھی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی پنجے سے لیکن حضور کا حکم کیا تھا یہ ساری جد و جہود یہ ساری محنت اب ان کو پھر اللہ تعالی نے جو عجر و سواب دیا ہے اس کا ہوئے اندازہ ہوئی نہیں سکتا اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں اگر عبادت یہ تقاضہ ہے کہ ہماری عبادت پوری ہونی چاہیے اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جدوی ہے اور جدوی عبادت اللہ کو قبول نہیں اچھا بات سمجھ میں آگئی جد و جہود کرنا فرض ہے اس کے لئے جماعت فرض ہے اس کے لئے تلاش کرو جماعت نہ ملے تو خون کھڑے ہو جا اور جماعت بناو لیکن اس میں میں ایک درمیان میں ہنٹ لے دوں جماعت کی اگر تلاش کرنی ہے نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے کوئی چلتا ہوا قافلہ مل جائے کہ کیا کہنے اس سے بڑی فشکت بردی کیا ہوگی کہ کوئی جماعت بنی بنائی جو قافلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہے یا کہو تنہا کسی سیرہ میں سور کرنا جو ہے کتنے خطرات ہیں قافلہ ہے قافلے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اگر قافلہ تلاش کرتا ہے پچھا چیزیں دیکھنی چاہیے وہ بھی میں ذرا آپ کو آج بتا دوں پانچ چیزیں دیکھنی ہوگی نمبر ایک وہ جماعت فیکٹیریل نہ ہو مسلکوں اور مذہبوں کی بنیاد پر نہ ہو دین اسلام کی بنیاد پر یہ نہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہیں یہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں اب تو ایک تو ہے ہی نہیں دیوبندیوں کی بھی بہت ہے اور بریلویوں کی بہت ہے یہ شیعوں کی ہیں یہ اہلِ حدیثوں کی ہیں یہ سیکٹیریل ہیں سیکٹیریل جماعت اپنے سیکس کی دعوت دے گی ہمارا سیکٹ ہمارا موقف ہمارا مستق ہمارا مذہب سب سے حال آئے اہلِ حدیث کہے گا تم رفیہ دین نہیں کرتے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی تم نے حامیر بل جہر دور سے کیا دیا تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی نہیں جو جماعت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس سے بالا ہونی چاہیے بھائی تم حنفی ہو ہنفی طریقے پر نماز پڑھو اہلِ حدیث دو اہلِ حدیث طریقے پر نماز پڑھو کیا پرک شیعہ ہو شیعہ کے طریقے پر نماز پڑھو دین پر متحد ہو جاؤ دین ایک ہے اسلام ایک ہے